پھر فاہشہ کی ایک اور صورت عورتوں کا عورتوں سے تعلق لیزبینز شریعت نے عورتوں کے لیے بھی حدود مقرر کر دی ہیں کوئی عورت کسی عورت کے سامنے ناف سے لے کر گھٹنوں تک کا حصہ کسی صورت نہیں کھول سکتی یہ جو ہمارے عام رواجہ کے عورتیں ایک دوسرے کے سامنے نہا لیتی ہیں یا کپڑے تبدیل کر لیتی ہیں اور اس میں جسم دوسرے کے سامنے کھل جاتا ہے تو اس کی اجازت نہیں اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے بھی سختی سمنہ کیا ہے کہ کوئی عورت کسی دوسری عورت کے ساتھ چمٹے یعنی اپنے سارے جسم کو چمٹا لے اور خصوصا لباس کے بغیر جس طرح مرد کے مرد سے تعلق کو لباتت کہا جاتا ہے اسی طرح عورت کے عورت سے تعلق کو سحاق کہا جاتا ہے جیسے اسحاق لکھا جاتا تو علف ہٹا دیں سحاق یعنی عورت کا عورت سے شہوانی تعلق جو ہے وہ بھی فاہشہ میں آتا ہے پھر اسی طرح شہر اور بیوی کے تعلق کی خاص باتیں کسی دوسرے کے سامنے کرنا یعنی گفتگو کرنا اس کے بارے میں یعنی ایک خزبن وائف کی جو پرائیوٹ باتیں ہیں جو وہ صرف ایک دوسرے سے کہہ سکتے ہیں یا کر سکتے ہیں ان باتوں کو کسی دوسری دوست سے یا کسی دوسرے انسان سے کہنا یا لکھنا یا کسی بھی طرح اس کو عام کرنا یا اسے محفلوں میں بیٹھ کے ڈسکس کرنا یہ بھی فاہشہ کے پھیلانے میں آتا ہے ان مسائل کو پڑھتے ہوئے ہو سکتے ہیں آپ بہت جھجکیں یا سنتے ہوئے بہت جھجک محسوس کریں ایک قدرتی بات ہے اللہ نے ہر ایک کے اندر ایک حیاء رکھی ہے اور ان کو پڑھانا بھی یہ ایک نہائیت مشکل مرحلہ ہے لیکن کیوں پڑھایا جائے کیوں بتائی جائیں یہ باتیں کیونکہ یہ انسانی زندگی سے متعلق ہیں دو صورتیں ہو سکتی ہیں ایک تو یہ کہ یہ کڑوا گھونٹ پیا جائے اور ان باتوں کی حقیقت معلوم کر کے صحیح طرز عمل اختیار کیا جائے تحارت کا وہ میار جو اسلام نے قائم کیا اس پر پورا اترا جائے کیونکہ اس کے بغیر ایمان مکمل نہیں اور دوسرا یہ کہ ان باتوں کو کھولا نہ جائے وضاحت نہ کی جائے بتایا نہ جائے اور شرم و حیاء کا نام لے کر ان سب مسائل کو دبایا جائے دو چار روز پہلے کسی نے مجھے بتایا ہائیلی کوالیفائیڈ لڑکی کے بارے میں کہ اس نے سوال کیا کسی درس دینے والی سے اور سوال اس بات کے بارے میں تھا کہ وضو کن کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے جب اس کو بتایا گیا تو وہ بڑی حیران ہوئی کہ کیا اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے اور وہ حالت بالکل ایک نارمل حالت ہے جس کا وہ ذکر تھا کہتی ہے کہ میں سر پکڑ کر رہ گئی کہ انجینئر تھی وہ بچی اتنے سال پڑھنے کے باوجود کیا اس کو واقعی نہیں پتا یقین نہیں آ رہا تھا کہ واقعی نہیں پتا کہ وضو کس کس چیز سے ٹوٹتا ہے اب اگر کسی کو یہ پتہ ہی نہیں کہ وضو کس چیز سے ٹوٹتا ہے تو وہ پھر وضو کی حالت میں ہو یا بغیر وضو کے وہ عبادت کرتا چلا جائے اچھا کیوں نہیں پتا اس لیے کہ ہمارے اسلامیات کے کورسز بھی جتنے ہیں ان میں ایسے مسائل کا ذکر نہیں ہے کیونکہ ایسے مسائل کو بے حیائی کا نام دے کر ذکر ہی نہیں کیا جاتا ٹھیک ہے ایسی باتیں مجلسوں میں کرنے کی نہیں اور عام طور پر بولنے کی نہیں یا سوچنے کی نہیں لیکن انسان کی زندگی کا ایک حصہ ہے بلکل ایسے ہی جیسے ایک گھر میں آپ واشروم بناتے ہیں ٹوائلٹ بناتے ہیں تو وہ ایک ناپسندیدہ حصہ ہے لیکن ضرورت ہے نا اس کے بغیر گزارہ نہیں تو اب اگر کوئی شخص بہت خوبصورت گھر بنائے اور وہ اس بات پر فخر کرے کہ میں نے اس میں ٹوائلٹ نہیں بنائی اس لیے کہ وہ بہت گندی جگہ ہوتی ہے اور میں تو بلکل ناپسند کرتا ہوں کہ کوئی گندی جگہ میرے گھر میں ہو اور اس کا تو ذکر کرنا ہی ناپسندیدہ ہے اس لیے میں نے اپنے نقشے سے اس کو نکال دیا ہے تو ایسا بھلا کس طرح ہو سکتا ہے بلکل اسی طرح جو لوگ ان باتوں کو دین کا حصہ نہیں دین کے نقشے سے غیب کیے ہوئے ہیں اور پھر سمجھتے ہیں کہ وہ سب ٹھیک کر رہے ہیں تو یہ درست نہیں ایک اور بات یہ کہ خاتون ہوتے ہوئے ایسی بات کرنا اور پھر اس کو پبلیکلی کرنا ایک اور بڑی مشکل ہے تو اس میں بھی ہمارے سامنے ایک رہنمائی موجود ہے حضرت عاشر رضی اللہ تعالی عنہ اور عام طور پر ازواج متحرات نے اس طرح کے مسائل جو ہیں وہ پبلیکلی بتائے ہیں سیکریفائس کیا ہے تاکہ دوسرے لوگوں کو ایک رہنمائی ہماری خیر اور بھلائی بھی اسی میں ہے کہ ان معاملات میں بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آئی ہوئی رہنمائی کو ہم پوری طرح اپنائیں تاکہ شرع صدر کے ساتھ یکسوی کے ساتھ عبادات ہو سکیں بعض وقت جب صحیح دین کے مسائل کا علم نہیں ہوتا تو جو حلال امور ہوتے ہیں جو جائز رخصتیں ہوتی ہیں وہ بھی نہیں اویل کرتے کہ کہیں گناہ نہ ہو جائے اور بعض وقت ان کو گناہ سمجھ کر نہیں کرتے حالانکہ وہ گناہ نہیں ہوتے اور اپنے آپ کو ایک آزادی سے محروم رکھتے ہیں اس لیے کوئی حرج نہیں اگر چند باتیں ایسی سمجھ لی جائیں ایسی سمجھ لی جائیں